بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں جہانزب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کسان نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ذرعی معلومات آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین آج ذرات سے متعلق میرے پاس دو خبریں ہیں پہلی خبر تو سرکاری گندم کے کوٹرے کے ادراک کے بارے میں ہیں جبکہ دوسری خبر نیجی شعبہ کو گندم کی امپورٹ کی اجازت ملنے سے متعلق ہے پنجاب فوڈ سیکریٹری محمد زمان وٹو نے کہا ہے کہ گندم کا سرکاری کوٹرہ کا اجرہ اکتوبر میں کیا جائے گا ای سی سی یعنی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نیجی شعبہ کو گندم امپورٹ کی اجازت دینے کا معاملہ موخر کر دیا ہے واضح ہے کہ نیجی شعبہ نے ملک میں گندم اور آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت سے گندم امپورٹ کرنے کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا جو کہ فلال موخر کر دیا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اس فیصلے سے ملک میں گندم اور آٹے کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے واضح ہے کہ مختلف شہروں میں گندم کی ریٹ چھالی سو سے اٹالی سو رپے فیمن جبکہ کراچی اور کوئٹا بلوچستان میں گندم کا فیمن ریٹ پانچ ہزار کے قریب پہنچ چکا ہے اور خدشہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد گندم پانچ ہزار فیمن سے بھی کراچ کر سکتی ہے اسی طرح اگر آٹے کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے مختلف شہروں میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت تین ہزار رپے تک پہنچ چکی ہے جس میں بھی اضافے کا خدشہ ہے اب یہ حکومت پر منصر ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو سستہ آٹا فرام کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے تو یہ تو تھیں دوستو آج کے معلومات ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ تب تک جہاں زیب قریشی کو اجازت اللہ نگے بان